شوہر کو اپنی بیوی کے لگے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی بجا سے آتے ہیں چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے اور ایک بیوی کے لگے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے وعدہ ہے ایک عورت کے سبر اور حوصلے کا تب پتا چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامن کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عصد کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے جو آدمی اپنی بیوی کی عصد اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے کیونکہ بیوی کو روٹی گھر پیار کے علاوہ عزت بھی چاہیے مرد کی تربیت کا پتا تب نہیں چلتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو خوش رکھے یہ تو خون کی رشتے ہیں مرد کی تربیت کا پتا تب چلتا ہے جب کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش و سکون سے ہو عورت کی قسمت کا انسان اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں مسکرائیے ان عفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروح دیں بیوی اتنا دن بھر کے کام کانچ سے نہیں تھکتے جتنی آپ کے مو بنا دیں اور اس کی تعریف نہ کرنے سے دماغی طور پر تھک جاتی ہے اس لیے بیوی کا خیال رکھیں اور اس کی تعریف کرتے رہا کریں جن گھروں میں شہری بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں پھر کسی کی حمد نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی اپنی ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی کا مختلص نہیں ہو سکتا تمہیں یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کریں سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ سا دھل بھی جھکے لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے اپنے اندر پرندی کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن چکا کر رکھتا ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دی کیونکہ عزت محبت سے کہی زیادہ فاس ہوتی ہے سبر دل ہلانے والی مصیبتوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے اس دی ہمیشہ سبر سے کام رہا ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کروں کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے صرف پیسے کا ہونا رزد نہیں ہے نیک اولاد اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزد میں شامل ہیں تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھ رکھ رہا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراض ہے اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کریں کسی کو اس کی ذات اور لپاس کی وجہ سے حقیقت نہ سمجھنا کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے اور اسے عطا بھی کر سکتا ہے اپنے رب سے دوستی کر لو یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوٹی بروسہ مالو ذر پر جس قدر ہم لوگ رکھتے ہیں اگر رکھتے خدا کی ذات پر تو بات بن جاتی ہے جو ذات رات کو درکتوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گردی نہیں دیتی ہے وہ ذات انسان کو کیسے بیاروں مددگار چھوڑ سکتی ہے شوہر بیوی کی ہر بات مانے گا بیوی گھر میں روزانہ صورت پاتہ کا ورد کر لیا کریں اس صورت پر اتنی برکت ہے کہ سوائے موت کے ہر چیز کے ان کی شفاہ ہے خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے تو مانگ اسی سے تسکین سبر اور اس کی مدد پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کرتے جس کی گفتگو سے تمہاری علمیں اضافہ کرتے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے دونوں صورت یقین کی ہیں کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پہ ہی سب کو چھوڑ دیتا ہے زندگی میں ایک مقام درد کا ہوتا ہے جس میں انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور محبتوں کے دعبے دار اکثر ہمیں اس مقام پہ تنہا کر جاتے ہیں اور جب انسان گرتے پڑتے اس مقام کو پار کر جاتے ہیں تب اس کی تنہائی کامل ہو جاتی ہے اور اسے جذباتی طور پہ کسی انسانی سہارے کی ضرورت نہیں رہی رہی اور مقام درد پہ چھوڑ جانے والوں کی چاہتے ہیں تب بہت بیمانی سی لگنے لگتی ہیں اور ان چند سالوں نے زیادہ کچھ نہیں بدلا بس مجھے مقام درد سے نکال کر میری تنہائی کو کامل کر دیا ہے ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے طلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالہ لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے آری ہو جاتے ہیں پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لگے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان دینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہماری ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کیوں نہ تماشا ہو جب انا بے تہاشا ہو اور جب انسان کرتے پڑتے اس مقام کو پار کر جاتے ہیں تب اس کی اندنہائی کامل ہو جاتی ہے اور اسے جذباتی طور پر کسی انسانی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے تو مان اسی سے تسکین سبر اور اس کی مدد پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نین میں گردے نہیں دیتی ہے وہ ذات انسان کو کیسے بیاروں مددگار چھوڑ سکتی ہے